بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے فضل کرم کے ساتھ محمد شہداد آج آپ کی خدمت میں حضر ہے جی دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ جیسا کہ آپ کو آج معلوم ہے آج ستائیس کی رات ہے ماشاءاللہ بہت برکتا والی بہت شانہ والی رات ہے دوستو آج جو ہے جتنی عبادت ہو سکے آپ کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں جی دوستو آج ستائیس کی رات ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دودھ والی سمئیاں بنانے کا بھی طریقہ سکھائیں گے اور مطن گوشت بھی بنانے کا طریقہ سکھائیں گے آئیے ہم آپ کو ان کا بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں جی دوستو یہ میرے پاس سمئیاں ہیں اور یہ میرے پاس دودھ ہے اور یہ میرے پاس چنی ہے آئے ہم آپ کو ان کا بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے چولے پر کڑائی چڑھائیں گے رحمان الرحیم اس کے بعد اس کے اندر دودھ ڈالیں گے دودھ جو ہے گرم ہو گیا ہے اس کے اندر اب جو ہے ہم سمیئے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ اب اس کے اندر چیننی ڈالیں گے اب اس کو جو ہے اچھی طرح سے پکائیں گے اچھ طرح سے پکائیں گے محب وشوط وشلْخستر سمیئے 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 موسیقی 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 ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ دے آپ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے دودھ اُبل رہا ہے اس دودھ کو اچھی طرح سے اُبا لیں گے جب یہ سوس ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو نیچے اتاریں گے یہ بہت مزدار سوئیہ جو ہے تیار ہو جائیں گی آپ جو ہے اس کو سہری کے وقت بھی آپ تھنڈیاں کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد افطار کے وقت بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزد کی بنتی ہیں الحمدللہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ بتائیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی الحمدللہ مزد کی بنے گی الحمدللہ اور بہت ہی ملیم اور نرم بنتی ہیں یہ دودھ آپ کے پاس خالص ہونا چاہیے اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے بنانا آپ گھر میں بنائیں بہت اچھی اور بہت مزد کی بنتی ہیں الحمدللہ آپ بھی ایک بار ضرور بنائیے گا ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ دوستو دودھ جو ہے سوکھ گیا ہے یہ سمئییں جو ہیں بہت ہی مزے کی تیار ہو چکی ہیں یہ دوستو دیکھیں جیسے کھویا بنا ہو بہت ہی مزے کی بنی ہے الحمدللہ آپ اس کو نیچے اتاریں گے دوستو پکا کر اب اس کو فریج میں تھنڈا کرنے کے لئے رکھیں گے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی تیسٹی یہ تیار ہو چکی ہیں الحمدللہ اب ہم آپ کو مٹن گوشت بنانے کا طریقہ سکھائیں گے دوستو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اب ہم اب ہم مٹن گوشت بنائے کے سب سے پہلے جو اکڑائی چولے پہ جڑائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر گی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گی کو ہلکا سا گرم کریں گے یہ جو ہے گرم ہوگی ہے اب اس کے اندر پیاغ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاغ کو ہلکا سورس کریں گے ہوگیار ہے ملך ماشاء اللہ الحمدللہ پیاز جو ہے ہلکے سورکاری ہے اب اس کے اندر جو ہے میں ادرک اور لیسن کا پیس دالوں گا اور ہری میرچ اور لات ماتر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب چیزیں میں نے ڈال دی ہے اب اس کو ہلکا سا بھونے کے ساتھ اس کا جو ہے کچھا پان گرس ستم ہو جائے موسیقی ماشاء اللہ الحمدللہ اس کو جو ہے میں ہلکا سا بھون لیا ہے اب اس کے اندر نمک ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لال مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دوستو میرے پاس یہ مطن گوشت ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مطن گوشت جو ہے میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اب سب مسالیں میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا بھونیں گے الحمدللہ بہت ہی مزے کا مطن گوشت پیار ہوگا وہیں ڈال دیا ہے ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دوستو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس کندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مٹن گوشت جو ہے ڈال جائے بسم اللہ رحمن الرحیم دوستو میں نے پانی ڈال دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا سوس کریں گے پانی کو ڈال جائے جائے ڈال جائے موسیقی اب تھوڑی دیر کے لیے ڈمپیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ تو پانی جو ہے سوس ہو گیا ہے مطن کڑائی جو ہے بہت ہی مزے کی تیار ہو چکی ہے دوستو اب ہم اس کو نیچے اتاریں گے ماشاءاللہ الحمدللہ دوستو مطن گوشت جو ہے تیار ہو گیا ہے جی دوستو آج ہم آپ کو جی دوستو ماشاءاللہ سمئیہ بھی تیار ہو چکی ہیں دوستو آج ہم آپ کو مطن اور سمئیہ بنانے کا طریقہ سکھایا ہے دوستو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریے گا ایسی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سا خیال رکھنا اجازت دیجئے پھر ملے گے خدا حافظ